جیل میں بند گینگسٹر مختار انساری کو اس طبیعت بگننے کے بعد اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہ بانہ میکل کالج کے آئیسیو میں ہیں دیرہ طبیعت خراب ہونے پر جیل ایڈمنسٹریشن نے مختار انساری کو کڑی صورت کا ہی ہسپیٹل پہنچایا اور بتایا گیا کہ یورین انفیکشن اور کبز کی دکت کی وجہ سے مختار انساری کو ہسپیٹل لے جانا پڑا ہے تو آئیسیو میں بھرتی کر آیا گیا ہے مختار انساری کو بانہ جیل میں بند ہے گینگسٹر مختار انساری کل یورین انفیکشن کی وجہ سے انہیں اور کبز کی دکت کی وجہ سے ہسپیٹل لے جانا پڑا امیت سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھے امیت کیا اپ ڈیٹ دیکھیں جو جیل پرشاتن کا صاف طریقے سے کہنا ہے کہ کانسٹرپیشن اور یورین انفیکشن کے وجہ سے مختار انساری کو تمام سکتے آئی ہیں جس کے بعد جیل پرشاتن نے مختار انساری کو میڈیکل کالج میں ایڈمیٹ کر آیا ہے اور اس کے بعد ساتھ جیل پرشاتن نے وارلہ سٹیٹ سے کانسٹرپیشن کے ایک خانے میں پوری معاملے کی جانتاری دی ساتھ جو بلوکر پولیسٹرپیشن تھا وہ مختار انساری کے پریشنوں کو بھی بھی طریقے سے جا کے اپ ڈیٹ کر آیا ہے اپ ڈیٹ کر آیا گیا ہے مختار انساری کے پریشنوں کو مختار انساری کے پریشن راستے میں ہے تو کئی کل کے قزنس جو ہیں مختار انساری کے جیل اس وقت میڈیکل کالج میں پہنچ چکے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے عمد سنگھ آپ کا قبض اور یورین انفیکشن ہونے پر مختار انساری کو آن انفانن میں باندھا جیل سے ہسپیٹل میں شپٹ کیا گیا باندھا میڈیکل کالج کے آئی سیو میں مختار انساری کا اس وقت علاج چل رہا ہے مختار کی طبیت خراب ہونے کی انفرمیشن ملنے کے بعد ان کا جو پریوار ہے اس کے پریوار کے لوگ باندھا میڈیکل کالج پہنچتے بھی لگے ہیں میڈیکل کالج میں سرکشا بلوں کی تیناتی زبردست طریقے سے مڑا دی گئی ہے سرکشا پے حد کڑی کر دی گئی اور کل سرکشا پرابند کے بیچ میں ہی انہیں لائے گیا ہسپیٹل اچانک سے آن انفارن میں ہسپیٹل میں انیوٹ کرائے گیا اس وقت آئی سیو میں بھڑتی ہیں جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بادہ کا واضح لے گیا محمد آباد کھانے پر کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے باندھا میڈیکل کالج میں ان کو بھرتی کرائے گیا ہے اور ان کے پریجن کو سوچنا دیجئے تو وہاں تھانے پر سے ہم لوگ کو یہ سوچنا ہمیں لیوازلیز دوارہ اور سانسط افظال انساری بھی پیچھے آ رہا ہے پہلے ان کو دیکھنے دیجئے ان کی حالت کیا ہے اور پاننگ پرائیب میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دلی شراب گھٹالے میں گرفتار بی آر ایس نے تا کے قویتہ کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا تو پہلے قریب بارہ بجے کی قویتہ کی دلی کی راؤزمینی کوٹ میں پیشی ہوگی کے قویتہ کی انفوسمنٹ ڈائریکٹری ریمانڈ آج ختم ہو رہی ہے پندرہ مارچ گرفتاری کے بعد سے انہیں دو بار ایڈی کی ریمانڈ پر دہیرا جا چکا ہے دیکھنا ہوگا کہ آج ایڈی پھر کی قویتہ کی ریمانڈ مانگتی ہے یا پھر نہیں کیونکہ پیشلی بار انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کوٹ کو بتایا تھا کہ کی قویتہ جانچ میں سہیوگ یعنی کو آپریٹ نہیں کر رہی ہے اس کے بعد کوٹ نے ان کی ریمانڈ کو بڑھا دیا تھا ایک بار پھر سے ریمانڈ مانگے گی ایڈی اب مانگے گیا نہیں اس پر دیکھنا ہوگا کیونکہ پیشلی بار وہ کو آپریٹ نہیں کر رہی ہے یہ کہا گیا تھا تو ریمانڈ بڑھا دی گئی اور ادھر آم آدمی پارٹی نے آج پردرشن کا اعلان کیا ہے جس کے بعد دلی میٹرو کے لوگ کلیان مارک میٹرو سکیشن کو بند کر دیا گیا ہے ارمین کھیجریوال کی گرفتاری کے خلاف آم آدمی پارٹی لوگ کلیان مارک پر پردھانمزی کا آواز وہاں پر ہے اس کے باہر پردرشن کرنے والی ہے ایسے میں پی ایم آواز کے پاس پٹیل چوک اور سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو سکیشن بند کر دیا گیا ہے اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہاں پر سرکشہ زبردست طریقے سے بڑھا دی گئی ہے اس کی سوچنا ہمیں بھی ہے اس چیز کی کوئی پرمیشن نہیں ہے میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اور سفیشنٹ لوگ نوڈر اور شیکریوٹی ارنجمنٹ ہم نے لگا رکھا ہے کنسیڈرنگ ایوری پرسپیکٹیو کس نیپ دیمونسٹریشن یا کسی اور طریقے کا بھی دیمونسٹریشن وہاں پر کرتے ہیں دو چار آدمی آکے کرتے ہیں یا ایک گروپ آکے کرتا ہے اس کے لیے ہم نے وہاں پر اپنا سفیشنٹ پی ایم پی ایم ریزیڈنس پی ایم او اور الگ اور ایمپورٹنٹ جو جگہیں ہیں ان سبھی پہ ہی ہم نے اپنا سیکریوٹی اور لوگ نوڈر ڈپلیمیٹ کیا ہوا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پٹیل چاہک بیٹرو سٹیشن پر بھاری شنکہ پر پولیس اور آرچ سینک بل تینات کر دیا گیا ہے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سیوگی جعوید منصوری کی یہ ریپورٹ دیکھئے اریویند کجریوال کی گرفتاری کے ویروض میں لگاتار آم آدمی پارٹی کا پروٹیسٹ جاری ہے آج آم آدمی پارٹی نے پی ایم آواز کے گھیراب کا اعلان کیا ہے اور جس جگہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ جڑیں گے وہ پٹیل چاہک میٹرو سٹیشن جگہ تاہ کی گئی ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے دلی پولیس کی تہناتی ہے بھاری سنکھیا میں یہاں پر آپ کو دلی پولیس کے جوان نظر آئیں گے ارسانیک بھلو کے جوان آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر پٹیل چاہک اور سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو سٹیشن کا ایک گیٹ بند کر دیا گیا ہے جبکہ لوگ کلیان مارک کی اینٹری ایکزٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے لوگ کلیان مارک پی ایم آواز کے سب سے پاس جو نزدیک میں میٹرو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اگر میں آپ کو تصمیر یہاں پر دکھاؤں تو ابھی یہاں پر تیناتی پولیس کی بہت زیادہ ہے آمادی پارٹی کے کارے کرتا اور سمرتھکوں کے لیے جو پروٹیسٹ ہے یہاں آسان نہیں رہنے والا ہے کیونکہ اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر نئی دلی علاقے میں بھاری سنکھیا میں پولیس تینات ہے ارسانیک بھل جگہ جگہ تینات کیے گئے ہیں کئی علاقوں میں کئی سڑکوں پر روٹ ڈائیورٹ بھی کیا گیا ہے اسی پروٹیسٹ کے مددے نظر دس بجے جو آمادی پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ پٹیل چوک میٹرو سٹیشن پر جھٹیں گے اور اس کے بعد پی ایم آواز کا گھراؤ کرنے کے لیے کچھ کریں پروٹیسٹ لگاتار چل ہی رہا ہے اسی کڑی میں اور ابھی آج آمادی پارٹی نے پی ایم آواز کے گھراؤ کا اعلان کیا ہے یہ پٹیل چوک میٹرو ہے ابھی یہاں پر اس ستھی آپ کو کنٹرول میں نظر آ رہی ہے لیکن اس کا ایک گیٹ بند کر دیا گیا یہ بتا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کینڈر سچیوالے کا ایک گیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے تو تمام جو بندوبست ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ آمادی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں کیا وہ پی ایم آواز کی طرف بڑھ پائیں گے یا نہیں کیا میں پرسن نظام کے ساتھ جعوید منصوری نیوز ایٹی انڈیا دلی تو آرون کھیجریوال کی گرفتاری خلاف آمادی پارٹی سڑکوں پر اترنے والی ہے اور کہا گیا ہے کہ پردان منصوری آواز کا گھیراب کرے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے زبردست طریقے سے سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پٹیل چوک کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں اس کے علاوہ لوکل یان مارک کے آس پاس بھی سرکشہ بے حد کڑی کر دی گئی ہے پردان منصوری کا آواز وہاں پر ہے اور جو لوکل یان مارک کا میٹرو سٹیشن نے اسے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ پٹیل چوک اور ساتھ ایسا سینٹرل سیکریٹری ایٹ یہ جو دو میٹرو سٹیشن نے ان کے ایک ایک گیٹ بند کر دی گئے ہیں اہتیادر مہین بی جے بی بی آپ سے کچھ ہی دیر میں ارون کھیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے خلاف حلہ بولنے والی ہے یعنی بی جے پی نے بھی اب پوری تیاری کر کے رکھی ہے اور عام آدمی پارٹی کے خلاف بی جے بی بی پردرشن کرنے والی ہے دونوں طرف کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف عام آدمی پارٹی پردان منصوری آواز کا گھراف کرے گی ایسا آوان ان کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے زبردست بندوبست کر دی گئے ہیں لوکل یان مارک میٹرو سٹیشن کو بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ سینٹرل سیکریٹری ایٹ اور پٹیل چوک والا جو میٹرو سٹیشنز ہیں ان کے ایک ایک گیٹ بند کیے گئے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی جو ہے وہ بھی آج پردرشن کرے گی تو دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ آج پردرشن کرنے والی ہیں عام آدمی پارٹی کے پردرشن کو روکنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور جو میٹرو سٹیشنز ہیں ان کے ایک ایک گیٹ بند کیے گئے ہیں لوکل یان مارک کا میٹرو سٹیشن بند کر لیا گیا ہے اور مارننگ پرائی میں ہم بات کریں گے کنگرہ رنوٹ اور سوپریہ شنید کے بیواد کی دراصل منڈی سے کنگرہ رنوٹ کو بی جے پی نے لوگ سبا کے کینڈیٹ کوشت کیا تو کانگریس کی راشتر پروکتہ سوپریہ شنید کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست آئی جس میں کنگرہ کی ایک فوٹو کے ساتھ بیوادہ سپت بات کہی گئی تھی شنید کی اس پوست سے بیواد پیدا ہوا سوپریہ شنید پر حملے ہونے لگے تو سوپریہ شنید نے اس پوست کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس پر سفائی یہ دی کہ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کئی لوگ چلاتے ہیں ان میں کسی آدمی نے بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوست کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقتی کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ایک محلہ ہوں اور محلہ کے وشے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی یا لگی سوپریہ کی سفائی کے ماہ وجود یہ معاملہ تھنڈا نہیں پڑھا ہے بی جے پی لگاتار حملہ بر ہے میرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا ایکسس کئی لوگوں کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک وقتی نے آج ایک بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوست کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوست کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی مئیلہ کے قلاب وقتیقت بھدی اور بھوندی ٹپڑی کر ہی نہیں سکتی ہوں میں اس کی گھوڑ بھی رو دی ہوں اور کانگرس نیتہ سوپیہ شنید کے اس پوست پر کنگران نوٹ سمیت بی جے پی کی کئی نیتاؤں نے حملہ بولا ہے کنگران نوٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مہیلاؤں کا اپماند کرنے سے ہر کسی کو بچنا چاہیے ساتھی ساتھ کنگران نے یہ بھی کہا کہ سب ہی مہیلائیں گریما کی حق دار ہیں مہیلاؤں کے شریر پر ٹپڑی کرنا سراسر غلط ہے یہ کہا ہے کنگران نوٹ مہیلاؤں کے ساتھ کنگران نوٹ